وحی کر جی کا خالصہ وحی کر جی کی فتح گرمک اور منمک دونوں میں کیا انتر ہوتا ہے سب سے پہلی بات کہ یہ دونوں شب شری گرو گرانسیب جی میں کافی بار آئے ہیں اور گربانی میں جہاں پر من کی بات ہوتی ہے وہ من جو گرو سے جڑا ہوا ہے جو ستی اور پرماتمہ سے جڑا ہوا ہے اسے گرمک کہا گیا ہے اور جو من گرو سے ٹوٹا ہوا ہے جو جوٹ اور ادھرم سے جڑا ہے اسے منمک کہا گیا ہے جیسے کہ گربانی کا فرمان ہے کہ گرمک، سنمک، منمک، وے مکیا ارثان جو گرمک ہے وہ ہمیشہ اپنا مک گرو پرماتمہ کی اور رکھتا ہے انہیں کی اپدیشوں پر چلتا ہے اور منمک وہ ہے جو اس کے اُلٹ ہے وے مک ہے جس کا مک پرماتمہ سے وپریت ہے جو گرو پرماتمہ سے اپنا مک موڑ لیتا ہے اسے منمک کہتے ہیں سنگت جی جب اکلمندی کی بات آتی ہے جب گیان کی تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جو گرمک اور منمک دونوں کو ایک جیسی پتا ہوتی ہے لیکن ان پر جو ریاکشن ہوتا ہے وہی الگ الگ ہوتا ہے جیسے کہ دونوں کو پتا ہے کہ نشہ کرنا غلط ہے لیکن پتا ہونے کے باوجود بھی منمک نشہ کر جاتا ہے اور جو گرمک ہے اس گیان پر ٹکا رہتا ہے کہ نشہ نہیں کرنا اور وہیر نشے سے دور رہتا ہے ایسے ہی کچھ اچھی گنوں کی بات کرتے ہیں جیسے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے اماندار ہونا چاہیے سب کا بھلا کرنا چاہیے گربانی پڑھنی چاہیے ایسی بہت ساری باتیں جو ہم سب ہی کو پتا ہیں لیکن جب ماننے کی بات آتی ہے تو جدی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں جدی ہم اپنے پرابط کی گیان پر قائم نہیں رہ پاتے بھائی مانی کر جاتے ہیں جوٹ بول جاتے ہیں تو ہم منمک بن جاتے ہیں اور جدی ہم نے جو گیان سیکھا ہے اس پر قائم رہتے ہیں سچ کا ساتھ پکڑے رکھتے ہیں ہمیشہ اماندار رہتے ہیں سب کا بھلا دھل سے مانگتے ہیں تو ہم گرمک ہے جیسے کہ گربانی فرماتی ہے گرمک ہوئے سو سچ بکھانے منمک بچے عوائی ہے اردھا جو گرمک ہوتا ہے جس کا مک گرو کی طرف ہے جو گرو کی شکشاؤں کو من میں بسا کر چلتا ہے وہ ہمیشہ ستھے بولتا ہے اور ستھے کی ہی راہ پر چلتا ہے اور جو منمک ہیں وہ من کے بتائے راستے پر چل کر جیون کو برباد کر لیتا ہے سنگ جی یہ سب تو ہم جان گے کہ گرمک اور منمک میں کیا انتر ہیں لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم منمک یا گرمک بنتے کیوں ہیں خاص کر کے منمک کیوں بنتے ہیں جبکہ دونوں کے پاس بہت سارا قیان ہیں پھر بھی ایک ستھے کے راہ پر چل پڑتا ہے اور دوسرا جھوٹ کی تو اس کا سب سے بڑا کارن گرو سیب ہمیں بتاتے ہیں منمک سوئے رہے سے لوٹے گرمک ثابت پائی ہے ارثات گیان چاہے دنیا کا ہے یا ادھیاتمک کا دونوں کو پتا ہے لیکن جو منمک ہے وہ سب کچھ جان کر بھی سویا رہتا ہے اس لئے اس کے اندر کے گنوں کی دولت لوٹ جاتی ہے ارثات اس پر وکار حاوی ہو جاتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ من کمزور ہے اس کے اندر نیکٹیو انیرزی جاتا ہے اس کی سنگت پوری ہے اس کا سننا دیکھنا غلط ہے جس کارن میں اپنے ہی گیان پر ٹک نہیں پاتا وہ صحیح راہ پر چل نہیں پاتا کیونکہ وہ اندر سے کمزور ہے ایسے ہی گرمک ہوتے ہیں اسے بھی پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط لیکن وہ صحیح راہ چنتا ہے وہ ایک برماعتما کے ساتھ چڑھا رہتا ہے وہ کسی بھی حالت میں کمزور نہیں پڑتا کیونکہ گربانی دوارہ اس کے مند میں پوزیٹیو انرڈی ہوتی ہے جو اسے ہمیشہ اچھا ہی پر چلاتی ہے لیکن ہم یہ انرڈی یہ طاقت یہ گن کیسے پرابت کریں ہم گرب کیسے بن سکتے ہیں زنگر جی ہمیں مانمک تو بننا نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس وقت بہت شرم محسوس کرنی پڑتی ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ باتیں تو تم بہت بڑی بڑی کرتے ہو لیکن پاس تمہارے کچھ بھی نہیں جیسے تم کہتے ہو کہ صفائی رکھنے چاہیے اور خود گند کی فلاتے ہو تم کہتے ہو کہ سب سے پریم سے بات کرو اور خود چلا کر بات کرتے ہو تو اس طرح سے ہم خود کی نظروں میں خود ہی گر جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہم بھی تر سے کمزور ہیں ہم نے من کو گیان تو دیا لیکن دھیان نہیں دیا گیان کے ساتھ دھیان بہت چروری ہے جیسے گھر بنانے کے لئے کیول ایٹ سیمٹ اکٹھا کر کے ڈھیر لگا لینا کافی نہیں ان ایٹ اور سیمٹ کا تب ہی پیدا ہے جب اس سے گھر بنا لیا جائے تو گروہ صاحب گرمک کے بارے میں بتاتی ہیں ہمیں بادہ گرمک چھوٹا کہ سب سے پہلے تو جو بھی من گروہ کے پاس چاہتا ہے گروہ کی وعنی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اسے من لگا کر پڑتا ہے تو گروہ سب سے پہلے گرمک بنانے کے لئے اس کے اندر سے سب سے بڑا روگ یا دشمن ہمیں اہنکار جو من کو بندنوں میں بانتا ہے مایہ کے بندنوں میں بانتا ہے گرمک آون جاون ٹوٹا کہ جب من گروہ کی وعنی میں ٹکنے لگ جاتا ہے تو دیرے دیرے باقی کے وکار بھی من سے جانے لگتے ہیں وہ وکار جو روچ ہماری آتما کو مارتے تھے وہ کمزور ہو جاتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور ہمارا روچ کا بھیتر کا جنم مرن چھوٹ جاتا ہے ہم ستھر ہو جاتے ہیں سچ سے چھوٹ جاتے ہیں گرمک بن جاتے ہیں ہم میں پوزٹیویٹی آ جاتی ہے من ستھر ہو جاتا ہے گروہ سے ہم اس کے بات فرماتے ہیں کہ گرمک کرم گرمک نہ کرم گرمک کرے سو سپائے جیو ارثات گروہ کے سمکش رہ کر ہی گروہ کی شکشاؤں پر چل کر ہی ہمارے کرم صحیح ہو سکتے ہیں ہم بھی ترزے بلوان ہو سکتے ہیں اور گرمک بھاو گروہ کے بتائے مارک پر چلنے والا گر پروار میں رہ کر واسناؤں سے مکت ہو جاتا ہے اور ایسا من ہی پرماتمہ کے پریم میں لین ہوتا ہے تو سنگت جی گروہ صاحب نے اس شلوک میں سمجھایا کہ گرمک وہی بنتا ہے جو گروہ کی وعنی کو سنتا ہے پڑھتا ہے سنگت کرتا ہے اور جیسے جیسے من گروہ کی شکشاؤں کو عمل میں لاتا ہے اس کے بھیتر کے ویکاروں کا اثر کم ہو جاتا ہے باپ ہمارے اندر نیکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے پربو گنوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور اس سے ہم نہ کیول اپنے بولوں دوارہ اپنے وچنوں دوارہ گیان سے جڑتے ہیں بلکہ اپنے کرموں دوارہ بھی پرماتمہ کے گیان سے جڑ جاتے ہیں اور ایسے ہم منمک سے گرمک بن جاتے ہیں تو سنگت جی یہ تھی ایک وچار گرمک اور منمک کی یہ وچار کو کتنا بھی لمبا کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں کے بارے میں گربانی میں بہت کچھ لکھا ہے اور بڑے ہی وچار سے لکھا ہے لیکن ہم نے کچھ پوائنٹ سی سنچیپ میں جانے اور جانا کہ منمک وہ ہے جو برے وکاروں سے اوگنوں سے جڑا ہے اور گرمک وہ ہے جو گرو سے اچھے بیچاروں سے جڑا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو بناتے ہوئی گلتیوں کی میں شما جاتا ہوں اور دھنیو